مدر و حالی محمد سائے محمد کے اپیر کی تیجانی ہے جلوی مولادِ ازادار گرنچہ لئے مربان کر کے پاکہ دیر فرس کے دعویر چکی ہے مربان کر کے در تشریف لیاو تاکہ مجلس پاک کا آگاز طلاق تے کلام پاک کو گھتا جائے طلاق تے کلام پاک کو بات مقید گنا ناد کے قرآن دا ذکر شروع گھتا جائے دا اور جوے جوے انشاءاللہ ذکرین تشریف لیاوڈ دے اپنے اپنے ٹیم دے مطابق پڑھ دے جان دے اور جو ذکرین تشریف لیا چکے نے سب تو پہلے حدیث ایک ساواس دے قبلہ موطرم سید محمد زکی نقویہ موگوالی اور حدیث ایک ساواس دے حدیث ایک ساواس دے وکیل آج محمد مولانا امتیاز حیدیث صاحب اور ناد کے قرآن دا ذکر شروع کرن دے انتبا زاکر سید مذر عباس اور کوٹ نبی شاہ انتبا تصورے گام زاکر کریم اہدر جعفرہ بھولانا اور تشریف لیاوڈ دے اور باکی جیم انشاءاللہ ترطیبے زاکرین تشریف لیاوڈ دے پڑے جان دے کوئی مولادہ ازادار بارنکھ لوے سارے مہربانی کر کے اندر تشریف لیاوڈ دے اور آکے پاکن دے فرش ازاد دے دو آکے اپنے محسندہ شروعیہ ادا کرو مات سوچ دیر نہ کر مجلس شپیر میں آو ممکن ہاتھ و جزارہ کی دعا مل جائے اور سیدہ دارہ کہتے ہیں اسے ہیں جس کی جادر سے نبیوں کو شفا مل جائے بار باری گران کندلے بندے بار کھڑی ہو کوئی بھی مولادہ ازادار بار نکھ لوے سارے مہربانی کر کے اندر تشریف لیاوڈ مجلس پاکہ آگاز حدیث ایک ساتھ تو شروع کی تجاند ہے حدیث ایک ساتھ و آسکے میں محترم جنار محمد زکی نقبی آخوگا والی حدیث ایک ساتھ کلافت کرنے سیدہ دارہ سید محمد زکی نقبی آخوگا والی اور حدیث ایک ساتھ کلافت کرنے صلوات بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نکنسی موسیقی 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 کھٹ میں اس واسطے تلاوت کیتی ہے تاکہ چاند احباب یا جتوں تک میری آواز جار یہ لوگوں نے پتہ لگے کہ شیعہ جو میں قرآن پڑھ دیں انج کسی نے پڑھن دا والی نہیں انجی کی بلا تو ہون میں حدیث کی سا گوڑے سامنے تلاوت کرن لگا ایو حدیث ہے کہ جس دے اندر اللہ رب العزت اور سرکار دو عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں فلنوں تسی چاند بندے یا اللہ خاندہ مجمع نہیں بلکہ ملے کا اپنے گھیرے ویچے لیا ہوں اور میرا ایمان ہے اور یقین بھی ہے بعض بندے انجل سادہ جا سمجھ کہ نہیں مولادی بڑی کرم نوازی ہے آلِ محمد دی بڑی عطا ہے علم امامے یا عبادے ویچے علم نہیں ہوتا اب بندہ اب آوی پالاوے امامہ پالاوے یا جناب کیپ شیروانی سوٹڑ بوڑڑ ہو کیا اتو ٹھیک ہوئے اندرو ٹھیک نہ ہوئے اس دا فیدہ کوئی نہیں تھوڑے جائے نہیں تسی میرے واسطے کافی ہے بولو علم انسان بھی گفتگو تو ہی پتا چال جاندہ ہے کہ اس بندے نے شاجی مزر شاجی کچھ میند کیتی ہے انہیں در محمد والے محمد تو کچھ حاصل کیتے ہیں مولاد کرم اٹھ نو سال درس پڑھے آ پھر قومہ پھر قوم دیوچ کرتا سکھی اور اپنے آپ نونامہ کدھی کمیت ہوا ہے نونامہ کدھی اپنے آپ نونامہ کاریت ہوا ہے نونامہ کدھی اپنے آپ نونامہ کھوا ہے نونامہ کدھی اپنے آپ نونامہ کھوا ہے میں اگر کوئی یا کہتے ہیں میں ایدم ایک چھوٹا جاتی لہا طالب علم ہاں درے بتو ہوتا کوشش کرنی چاہیے یہ کہ مجلس اعضاء ایکیسے ذاکر یا ویز یا خطیب دی موتاج نہیں اسی سارے اونا دے موتاج جہاں جہاں اللہ دی بارکات ساڑی جا کے سفارش کرتے ہیں صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہ اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویان رویان فاطمہ تزار سلام اللہ علیہ انہا قال دخل علی عبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بہد اللہ فضو سلام ولك یا فاطمہ انی عدد فی بہد اضاف فقلت لویز فبی اللہ عبت من عذا فقال یا فاطمہ تحییدین بالکساء الیمانی وغتنی بی وقالت فاطمہ تسلام اللہ علیہ فعاتیت بھل کسا اگت اید بی وسلم انظر الی دا واجو ید لو کعن البدر فی لیلت تمام فکم اللہ قالت فاطمہ تسلام اللہ علیہ فما کانت اللہ سات انی بی ولد الحسین قد اقبل وقال السلام وليگ یو او فکلت علیک السلام یا قر رد انی وسمر تفواد فکال یا امم انی اشم انت روحیتا طیبتا کانا راحت جدی رسول لیللہ فکلت نعم من نجد لکا نعیم انت تالکسا فاکبر لسن والکسا السلام وقال السلام وليگ یا جد والسلام وليگ یرسول اللہ اتازن لیان نعم غلما قدرت الکسا فکران لہو نم قدر انت فتا خلال حسن علیہ السلام مار تالکسا قالت فاطمت السلام اللہ علیہ فما كانت اللہ سات مر برد دی الوسعی وقاد اکبر والسلام علیہ یا امہ فقلت علیہ السلام یا قرط عینی وزم راتی وفواد فکال لہو یا امہ امہ انی اشم عندك رویتا تیبتا لہو راتی رسول اللہ فکلت نعم نجد کھا کھا نائمان تحت تل کسا فدن الحسین نو والکسا سلو وقالا سلام وليک یا جدہ وسلام وليک یا من اختر اللہ اتا زنن نی ان اکن ماء اکن تات ال کسا فکال لہو انا من اکات ازند لک یا حسین بن علی فدخل موت تات ال کسا قال فاتمہ سلام اللہ علیہ فما قانت اللہ سات نظام باب الحسین علی اگن ابی طالب قد اقبل وقال السلام علیہ یا بنت رسول اللہ فقل تو علیہ السلام یا امیر ال ممنین فقال یا فاتمہ تو ان یا شم ان د کرایتان قاننا آلات مخیب ابن امی رسول اللہ فقلت نمو لدی تات ال کسا فا اقبل علیہ نمو ال کسا سلام مخیب السلام علیہ یا رسول اللہ السلام علیہ یا من اختر اللہ تازن لي الناد خلا مخیب تات ال کسا el آلان آلن ام کتل ان تن اکبت علیہ معت ال کسا فقلت علیہ السلام ثم اقبلت نا والقسا وقلت اکبلت نا والقسا وقلت علیہ السلام یا أبدا السلام علیہ یا رسول اللہ آتا زملی اندھولا ما کمتا تلکسا قال نمکتل اندلک فدخل تماتا تلکسا قالت فاطمت فلمت من جمعینتا تلکسا قال اللہ علم یا ملائک دی و سکرن السماوات وعزتی وجلونی انی ما کلکت سمام بني دام ولا عرضا مدي دام ولا کمرا منیر وعاما ولا شمسا مذیعا ولا فلکا یدورا ولا بارا یجری ولا فلکا تسری اللہ فی محبت علاما ال خمسد اللذی امتا تلکسا فقال جبرائیل علیہ السلام یا ربے من تلکسا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ربے آتازن لی انہا پیدا لاردن اکون ماوام سادسان فقام اللہ انام کا تلین تلک فہابدل مین جبرائیل فا اکبلا نام القسو قال السلام علیہ یا رسول اللہ علیہ السلام یا من اختر اللہ ان اللہ عزب جل لہو یا کروکا سلام ویخسو بطعیت والاکرام ویقل لکا سبیم وجلونی انی ما خلقتو سمام مبنی دا وَلَا عَرْضًا مَدْيَتًا وَلَا كَمْرًا مُنِرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيَّتًا وَلَا فُلْقَيْدُورٌ وَلَا بَعْرَيْجْرِ وَلَا فُلْقَيْسْرِ إِلَّا لِيَدْلِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ قَتَ ذُنْنِي أَنَّ دُغْلَمَاكُمْ تَعْتَ الْقِسَامُ سَلَوَانِ اللَّهُمَّا سُلِيَلَا وَلَا مُحَبَّتِكُمْ فَحَلْتَ ذُنِي أَنْتَ يَرْسُولَ اللَّهُ اَنَّ دُغْلَمَاكُمْ فَقَالَكَ تَلِنْتُ لَكْوَدَ خَلَا جِبْرَيْلٌ وَمَاتَ تَلْقِسَامُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا قَدَوِيَا عَلَيْكُمْ وَيَكُونُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا اَنْبِيدُ اللَّهُ يُرِحْبَا عَنْكُمُ الرِّسَادَ الْبَيْتِ وَيُطَعِرَكُمْ تَطْعِيرًا قَالَهُمَا سُلِعَلَى مُحَبَّدُ وَعَلِي مُحَبَّدُ فَقَالَ عَلِي عَلَيْهِ الصَّلَامِ اَرْسُمُ لِلَّهُ اَخْبِرْنِ مَجَلُوسِنَا عَزَتَادَ الْقِسَامُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اِنْدَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ وَالَّذِي بَعْسَنِي بِلْعَكِّ نَبِيًّا وَالْرِسَادَةِ النَّجِيًّا مَا زُكِرَ خَبَرُنَازَ فِي مَا فِيلِهِ مِمَّهُ فِي لِلَالِ الْأَرْضِ فِي يُمْ جَمِّ مِنْ شِيَتِنَا وَمُحِبِيِّنَا وَإِلَّا نَزَلَتَ لَيْهِمُ الرِّحْمَةِ اَفَّتْ بِهُمُ الْمَلَاقِتُهُ وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُ إِلَاہِيَّ تَفَرَّقُ فَقَالَ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا هُوَ اللَّهِ فُوِذْنَا وَاسْوِذْنَا وَكَلَالِكَ شِيَتُنَا فَادُ وَاسْوِذْنُ وَرَبِّ الْقَحْبَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَلَهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ يَا وَالَّذِي بَاسَنِ بِلَكِ نَبِيًّا وَاسْتَفَانِ بِرْسَانَتِ نَجِيًّا مَا ذُكِرَ خَبْرُنَا هَذَا فِي مَعْفِلِينَ مِمَعْفِلِ لَا لِلَا عَرْضِ فِيهُمْ جَمُّ مِنْ شِيَتِنَا وَمُحِبِّينَا وَفِيهِمْ مَحْمُومِ إِلَّا فَرَجَلَّ وَمَّهُ وَلَا مَغْمُونَ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلَا تَعْلِبْ وَاجَاتِهِ إِلَّا قَلَ اللَّهُ عَجَاتَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِذَا وَاللَّهِ فُوزْنَا وَسُعِدْنَا وَكَذَلِكَ عَشِيَتُنَا فَعْزُ وَسُعِدُنُ فِي الدُّنْيَا وَلَا خِرَا مَغْزُ وَاجَاتِهِ اِلَّا وَهُمْا وَاللَّهُ 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 محمد اللہ علیہ وسلم اجت دوران پکیت اللہ منتقیم امام سرکار امام زمانہ دی بارگاچ پیش کیتا مالک اصلاح سواب اس خاندان دے جملہ مومنین و مومنات مرومین دے نام امال درج فرما یا میرے اللہ محمد و علی محمد عزت و جلالت دواستہ بائی نظر ابباس سکندر ہور بھی جتنے اس مجلس سے چیسہ لے رہے ہیں میرے اللہ تمام دے رزا کی لمبخت چیز آفا فرما یا میرے اللہ محمد و علی محمد عزت و جلالت دواستہ انہ دے گھران تاز اور امام زمانہ بات تشار فرما یا میرے اللہ محمد و علی محمد دواستہ بانیان مجلس سے رزق حلال اجت کاربار اطاف فرما رزق جوست و ترقیت اطاف فرما میرے اللہ علی محمد صدقہ انہ دیں پرشانیاں مصیبتاں تکلیفاں بحق کی باب الحوائج دور فرما یا میرے اللہ محمد و علی محمد دی عزت و جلالت دواستہ بانیان مجالس دے خرچ خراجات ساکرین علماء اکرام دا پڑےیا مالک اپنی عظیم دربارج منظورت و مقبول فرما یا میرے اللہ محمد و علی محمد دواستہ تمام حاضرین دی شریح حجات پوریاں فرما تمام دے رزق کاربارج خیر و برکت اطاف فرما میرے اللہ محمد و علی محمد دی عزت و جلالت دواستہ اس بست دے جتنے بھی مومنین و مومنات دنیا تو چلے گئے میرے اللہ تمام دے درجات پوریاں فرما یا میرے اللہ محمد و علی محمد دی عزت و جلالت دواستہ شدہ کربلا دا صدقہ شدہ اسلام دا صدقہ وارث دوران حجت دوران وارث ازاداری منتقم امام امام زمانہ دے ظہوری تاجی لطاف فرما یا میرے اللہ تمام حاضرین تمام مومنین بانیان و حج بیت اللہ زیارت قبر مجموع میں کربلا زیارت قبر امام رضا انہا نصیب فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فارجہم صلوات پڑو محمد و علی محمد اللہم صلوات پڑو محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمدLY شمہد 크 سارے میرے کے گلند آزدال صلوات پڑھو اکتفاق باندے مرومد باستے اوزا کر اکبال سیندو کر رکنا لے باستے صلوات فاتح پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین الرحمن الرحیم مالک کے یوم الدین یقانا بدو یا کرستئیم ادن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انامتا علیہم غیر المرزوب علیہم واسواللین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وآجل علیہ محمد سارے میرے کے بلند آزدال صلوات پڑھو مولا پنیتن پاک بانی مجلس تے عزت درزت بخت چے اضافہ فرمائے مولا پنیتن پاک بانی مرحومین جنت رفیر دوست جو بلند کا مطاف فرمائے اور اس مجلس سے کسا دسوا مجلس پاک دسوا بانی در نامہ امار چے اتت فرمائے ہر مولا دے ازادار دہ تورایا ہر سانس ہر قدم مولا عبادت جشمار فرمائے کوئی بھی مولا دے ازادار نیک حاجت لے کے مولا اس دی پوری فرمائے کوئی بھی اولاد سہر باب دی اجری جوانی دواز تے اسنو اولادیں نرینہ دے کوئی سادہ مولا دے ازادار کہہ دے چھے ستویں امام موسیٰ قازم دی بے جرم کے دواز تے اسنو رہی اتتا فرمائے سلواتے ہی کپڑو تے بلند دواز تے رہا ہمار سلی علا محمد وعالی اولا بلہ امیل الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ رحمہ رحیم leaking الہم دلاغ امیل اللہ امیل انسمی موسیقی موسیقی مجلس بات دی ابتدائے دس سلوات وہ عبادت دے اس دے پڑھنے لے بندے دے رضاق چے اضافہ ہوتا ہے اور بندے دے گناہ جھٹ دے دے سلوات سارے پڑھے ہوتے کچھ ہوتے ہیں موسیقی 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 سیدہ دمیدہ روکن راہا میریاں بیڑی نالی بسم اللہ روک ہے قلمی شخصیت مندل شرافتی غلقی تیئے اور میرے مولا امام حسین بادشاہ دے گھوڑے دیوار جات پائرہ تے مولا فرمایا خورویر میرے گھوڑے دیوار چھٹ دے میری اندھیاں دے بیڑی نالی سیدہ دمیدہ روکن راہاں میدیاں بیڑی نالی تے میں کو کیوں مجبور کریں گا ہے سیادہ دمیدہ کو ایتا ڈاس کےڑے سیادہ دینا کلمہ پڑھ دے سیادہ دینا کلمہ پڑھ دینا کلمہ پڑھ دینا کلمہ پڑھ دے سیادہ 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 دینا کلمہ پڑھ دے ہو رہا ہے کمینا تیرے تیلانت تیرے ہاں کام تیلانت میں تکوں چھوڑ کے حسین دوپیا وینا امامہ کھڑ کے گھرے جا گیا سکھی بستیاں نیاز کہیں میلے سجیٹ اور پونگا ہے کہیں میلے کبیٹ اور پونگا ہے تیرے اپڑیاں پہ جلے کیا کی تیئی آدھا جوئے میں نے گھوڑے دیوان چھوڑ دے میں دیاں تے بیری کنالا کے ہندستان لگاو ایسا آخری لازم آنا بڑا گناہ کی تیئی مافی نے کابیل نہیں پھر اپڑیاں کو تسلہ دے 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 دا میں گناہ گارا پتو دا پترستو ڈالر پال ہے ارادہ کی دہتہ یاد بجنا گھنسر کرنا نباس تفضیل کرنا ہاتھ بنوائی ہے اکھی تے پٹی دار کے سکھی دے دارتے بجنا مافی ملدی ہوئے ہے نریان دیا یا لینا چوار یہ شرم نویانی میریانی یا تسیم ایٹھین ارکان گلانے ورانی یا لیہ حسین گریب دیمان بسم اللہ مجلس شفیر میں عصبہ ہے جس کا جی چاہے یہی عصب انتہیں گہور بنائے جس کا جی چاہے شفیر کی ماں کہتی ہے میں ہوں ماجون مجلس میں میرے بیٹے کو پر صدی میں آئے جس کا جی چاہے گے نترالی غلام کمبر جوادی انتباری متعا زیادری یہ نظر دس ہے غلام کمبر جوادی یہ کمیٹ میں نے نہیں پڑھا لیا انتہوں نہیں جو میں ترقیب دیتے ہیں اچھا ٹھیک ٹھیک نظر دس ہے جی غلام کمبر جوادی نہیں نظر آکھا ہے کمبر کمبر نہیں نہیں میں کے نظر میں آکھا ہے چلو ٹھیک دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیین مذہر لعجیب تاجدون اللہ کا فی النویب کل ہمین مگمین سی انجلی بے ولیتی کا بی علیین بی علیین بی علیین یا مولتی یا فاطمہ دماغی سینی اللہ ہمینی اصلوکا بے حقیع سی یا بین تے مظاہین آسانا فی ازالو حسین علیہ السلام یا رب الحسین بے حقل حسین ایک شیف صدر الحسین بے ظہور الحجت القیم باوازِ بلند صلوات پڑھو اللہ ہم صلی اللہ محمد وعالی محمد مجلس دی مقبولیت واسلی وی اوچھی آواز نال صلوات پڑھو اللہ ہم صلی اللہ محمد وعالی محمد نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری باوازِ بلند صلوات پڑھو محمد وعالی محمد وعالی محمد بلند صلوات پڑھو اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد سیدہ خرچاہ خراجات اس ذکر دے صدقے اللہ پاک گا ریم به지고زtle فرماؤے ایمام زمانہ دا ظاہور روے وہا تا قدیویکی سید متحاجنا ہون جڑے گا ہونے حسین دے سین نے تا لگ دین لو جی بڑی جلدی نہ لے ایک جملہ فضیلت دا کافی حدرت پڑھے نال نے گرزِ خلقت انسان ہے عبادت دنیا تھی آمندہ مقصد کی ہے اللہ دے عبادت کرنا جیسے چیزنوں بھی اللہ نے خلق کی تے وہ اللہ دے عبادت کر لے جڑا کو جاندار ہیں وہ اللہ دے عبادت کر رہے تو انسان خلق ہے عبادت واسطے لفظ ہے عبادت تو بے ہوئے تے عبادت بندی اے اگر تُسی بے ہٹھا لو تے پھر عبادت نہیں روئے گی عادت بان جاوے گی اس بے نال محبت کرنی پہا سی وہ جڑا نگتہ ہے وہ دے نال محبت کرنی پہا سی تا عبادت اسی ورنہ وہ عادت بان جاوے گی عادت نوں عبادت رکھنا ہے تے پھر نگتہ نال محبت کرنی پہا سی تو نگتہ کے میرے مولا فرما دے وہ جڑا بے تھلے نگتہ ہے میں علی ابن ابی طالب ہاں جس نے علین المحبت کرنے ہوں وہ دی عبادت قابل قبول ہے واقعی کسے دی عبادت قبول ہی نہیں تو انسان جتنی ہی عبادت کرے مسجدج کرے خانے کابج کرے امام برگج کرے حج کرے جتنی انسان عبادت کرنے ہی وہ دی عبادت اپنے تک محدود ہے لیکن کیا کہنے ہو شخصیتی جزدہ چہرہ بیکھنا اللہ دی عبادت ہے لو جی بڑی جلدی نہ لگلا جمعہ جہاں دے بارے رسالت ماں فرمائے زربہ تو علین یوم الخندہ کے افضلوں میں عبادت سکلین اے علی تیری ایک زرب سکلین دیا عبادتا تو بعد دیں سکلین ایک دوے جہان آجان دن دی جہاں دے چھے نبیان دی بھی عبادت دی مرسلین دی عبادت دی فرشتیاں دی عبادت دی انسانہ دی عبادت دی چریند پرین دی عبادت دی پوری کائنا دی عبادت دی جڑی نہ جی سکلین اچھے بند دے تے پاکر سن فرمائے لی تیری ایک زرب سکلین دیا عبادتا تو بعد دے تے زرب مارن لگیاں کو دیر نہیں لگ دی ہاتھ چایا تھلے آیا ایک لحظے دی عبادت دا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سک دی تے زرب کتے لگ دی جی جنگ اچھے جنگ عربی بچا دینے جہاد نوں جہاد ہے فروے دینے جننا نوں یاد ہوں نماز روزہ حج زکاة خمس تے جہاد چھے میں نمبر تے جہاد ہوں دے تے میں یادا جدن علی دی چھے میں نمبر دی عبادت دا مقابلہ کو نہیں کر سک دا باقی زندگی دا مقابلہ کون کرے گا برابری برابری لوگ برابری دی رٹ لائی ہوئی ہے لو جی آخری جملہ مولا علی علیہ السلام دے نال برابری دی رٹ لائی ہے کوئی بندہ کسے پرانی تو پرانی کتابچ کسے پھٹی ہوئی کتابچ بکھا دے وے کہ مولا علی علیہ السلام دے ترے بھائی اور بھی نے آئے بھی مولا علی علیہ السلام تو پہلے نے اپنے گھاروی جی چوتھے نمبر نے تو باروی لوگ چوتھے نمبر تی مندے نے اے علی دی اپنے مقدر تے نصیب دی بات مولا علیہ السلام دے بھائی ترے مولا علیہ السلام تو پہلے ہے جناب جعفر جناب اکیل جناب طالب آئے بھی پہلے باد اچھنے کوئی بندہ کسے کتابچ بکھا دے وے کہ علی دے سکیاں بھائیاں آج تاکہ دعویٰ کی تووے جیس پیودہ تو پترے اسوی یو دے پترہ تے فضیلت چترے برابرہ یا اے دعویٰ کی تووے جیس ماندہ تو پترے اسوی یو دے پترہ فضیلت چترے برابرہ میادہ جدن علی دی سکی ماندے پتر علی دی برابری دا دعویٰ نہیں کر سکتے کسی کا فرماں کا بیٹا کیسے علی دی برابری دا دعویٰ کر سکتے مانویں دی دنیا قدیبی علیدیاں دھییاں رول کے نہ مردیاں بڑا قریب تو جملہ جی مجبوری یہ بڑھانا لیندی سادی بھی تھوڑی تھوڑی ساریاں دا آدھری ٹیم ہو جا بے جی سارے پڑن واسطے ہیں جس ویلے علیدیاں دھییاں شامچوں واپس ولی ہیں جناب سجادی آبادی پوپی دے پاس بیکھیں اس ویلے جناب زینب علیدیاں اکھی بس بھی ہیں رنیے تیرو کیا دی سجاد سامنے کیڑا شہر ہے آباد ہے یا نانے دا شہر مدینہ جناب زینب علیدیاں سجاد جا مدینہ علیدیاں تو پوچھ دے میرا آمنا پوچھ دے تے میں آوانی تے میں تو شام اٹھوڑ جا مانا جناب سجادی آبادی پوپی اما مدینہ ساڑا نہیں آواز آیا ہے ساڑا سجاد تو نے جان دا توں وجہ دنیا تے نہیں آیا میں چار سال دیم ساڑا نانا محمد دنیا تو ٹور گی ساڑی ماں نو رومن کو نہیں دن دا ساڑی ماں ساڑی اوگل نبگ نا مدینہ دے بار کھجوراں دے باگی چھ بہک رو گیا سجاد میری ماں دا ہکٹوری تے رومنان دن دے میرا تے بہتہ ٹور گی سجاد میں دن رونے میں رات رونے مدینہ یا لیا تو پوچھ دے سارا مضمون چھوڑ کے جناب سجادی آبادی بشیر جی مولا علیہ میرے قریبہ بشیر قریبہ قدمہ تے ہتھ لیا دا مولا حکم آدھے نجام مدینہ دیا گلیاں چھ ساڑی اجڑن دا اعلان کار اچھی آواد نالا کیا حسین مارے گین عباس مارے گین عون مارے گین محمد مارے گین مدینہ دیا گلیاں چھ بھول کے بھی ناکھی جو اکبر مارا گئی ہے قدمہ تے ہتھ لیا دا مولا کیوں فرمایا ہو جڑی اکبر دے پیران دے نشانہ تے زندگی بھی گزار دیئے ہو سکتا ہے سون کے مرن تو پہلے نہ مار جاوے بشیر قریبہ میں ٹوریان میں ڈٹھا کی ایک شہزادہ جڑا چھان چھوڑ کے دھوپتے کھلوتا ہوئے ریتیاں ٹیبیاں تے کھلو کے شہزادہ تے پیر سوجی ہوئے نے میں قریب آیاں قریب آیاں کیا کہا شہزادہ توں دھوپتے کیوں کھلوتا ہوئے تیرے بیر وی سوجی ہوئے نے عبادہ جسمی نو بھیجیا سارا سارا دن دروانتے گھدر جاندیئے تیرا نا کی عبادہیاں میرا نام عبید اللہ میں غازی عباس دا پترہ آدھا ایڈے بڑے کھان داندہ ہوکے توں دھوپتے کیوں کھلوتا ہے عبادہیاں میں چھانتے جاماں ساڑی وفا چھ رکھا ہوں دا مہودہ پترہ جاندے ہوتے وفا موک جاندیئے کیوں کھلوتا ہے ساڑھے رشتے دار آراکی ہوئے نے میں انہوں نے انتظار واسطے کھلوتا ہے ہمیں آکے ہوتے واپس سوال لینے جدہ آکے نہ واپس سوال لینے شہزازہ مدینہ دیں گلی ہیں جدوڑیے بشیر چھوکے چھائے انہیں بہینڈ شروع کی تینی اکہ دیکھا بہینڈ کر کے جی طالب دعا عدداروں بشیر دیوال کھلے ہویا تے چکالہ علم مدینہ دے چھوکے چکلو کے پہلا بہینڈ کر گیا جا مدینہ آلیاں گھراج ٹوڑ جاؤ دروازے باندھ کارلو زینبو جڑ کے بہل لینے بشیر دے جہ دن میں پہلا بہینڈ کی دہ میں چانک ڈٹھا کیے مدینہ دیں گلیاں جو پانیاں ساتھ بچے بھج دے ہوئے جڑی آکے میرے چھوکے پاسے کھلو گئے ہر بچے دے موجھ کو جملہ نکلے ہو اعلان کرنا لے دا ساؤں محمد واللہ ہے بشیر دے جا مونا دی گال دا جواب نی دتا میرے سچ موڈ تے ہاتھ آئے میں ڈٹھا کیے جوانن جڑیا دن اگلا اعلان باد ج کریں پہلے داز حسین دا یوسف بھلیا یا کوئی نا بشیر دے مہو چاروں نا تے رو کیا کیا کے پوچھ دے ہو کاد کو تے لال حسین بے کربلا حسین مار گئے بشیر دے مہو سبے لے رانو یا جڑے بھلے گلی دا موڑ بھلائے میرے دامن اچھ کیا یہ ڈٹھا کیوں اب چا جہاں دے پہر سوچے ہوئے میرے یکے دوے ہاتھ بننے ہاتھ بان کیا دے چا چا جہاں جے تھوڑا جیا بھک دے میرے نال ساڑے گھر دے دروازے دیں یا جوانو بشیرہ دے میں ٹور دویا آیا وہ دروازے دے پچھلے پاس جو بھلائے دادی اعلان کرنا لہا گئے جدہ پتہ لگے اعلان کرنا لہا گئے دروازے دے پچھلے پاس جو بھلائے دے اعلان کی دا جو حسین مار گئے ہاں بی بی میں کیا حسین مار گئے تو ساں کیوں پہ پچھ دیو آواز ہے میں سوا سے پچھ دیا ہوتو آدیا حسین مار گئے حسین نال کو یہ پاس نامی مرد مجودہ ہاں بی بی غازی نامی مرد مجودہ او دیو دیاں میرا حسین کی میں مار گئے رنہ تے رو گیا دے بی بی تیرا حباس پہلے لتھائے دارا دا پتر باد جمار گئے ایان مکینی آل محمد کمر باس جواتی آخ مڈی باول دین سارے ملکے بلندہ وزنان صلوات پڑو نالے تبیر نالے رسال نالے حیدری آتو بھی مانگ لے تر شفیر سے شفا حکمت میرے حسین کی وسیع و عرید ہے کتنا پلند حکیم ہے زارہ کا لاللہ فطرس میرے حسین کا پہلا مرید ہے اور جنات سامنے سا جنا کے لی بہترین شخصیت مکیرِ بلائیتِ علی سرکارِ مولانا امکارِ حیدری آسواب آخ خطا فرمان دے ارتو فوراً بعد مصبرِ غام مرکعہ تق قاسِ غام زاکر قلیمہ باس جعفر آخ دلانا انتبا زاکر قلدار حسین قمی آخ بساق خطا فرمان دے نالے حیدری قلیمہ باس جعفر آخ 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 اللہ علیہ وسلم 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 میں یہ بھی ایک فرق ہے امت اسے کہتے ہیں جو زمانے کے سلام میں بہ جائے ایمان حسین علیہ السلام اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے کے سلام کو اپنے ساتھ بھا کر دے جائے زمانہ گردشوں کی ٹھوکروں میں پروان چڑھتا ہے گردشیں امام حسین علیہ السلام کے گدنوں میں ٹھوکروں میں رہ کر اس دوبہ افتخار محسوس کرتی ہیں زمانہ تاریخ کا متاج ہے تاریخ امام حسین علیہ السلام کی متاج ہے زمانہ تاریخ کے صفات کا متاج ہے امام حسین علیہ السلام تاریخ کے متاج نہیں ہے بلکہ تاریخ وہ ہے جو حسین علیہ السلام سے شروع ہو اور حسین علیہ السلام پہ ختم ہو بھئی وہ تاریخ تاریخ نہیں ہوتی جو حسین علیہ السلام سے شروع نہیں ہوتی اور حسین علیہ السلام پہ ختم نہیں ہوتی وہ کسے کہانیوں کا پلندہ ہوتی ہے تو ازدار حسین علیہ السلام میں انشاءاللہ دو چار جملہ کے بعد اپنے عنوان پر مستسل ہو جاؤں گا میں آج کے ذوق عمانی کی قدر کرتے ہوئے اور آپ کے بہتری ذوق سماعت کے توسل سے جو مذہبات آپ کی نظر کروں گا وہ یہ ہے کہ مارج کی چودہ طریق ہے زی نصید ان مسلمان مومنین کا جو مارج کی چودہ طریق کو ازہ خانہ گلستان زارہ کے فرش پر بیٹھ کر چودہ کا ذکر سماعت فرمانے ہیں اور احسان شناسی کا ثبوت دے رہے ہیں ہجرت پیغمبر کا تصبر مٹ جاتا اگر کربلا نہ ہوتی سنوان مقصد بحصیت مقصد حجرت کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ کربلا ہے اور کربلا کو اگر کسی نے کعبے کا قبلہ بنایا ہے تو وہ حسین علیہ السلام ہے ادائے حسین علیہ السلام میں انشاءاللہ آپ کے ذوقعی بانی کی قدر کرتے ہوئے اس مختصر واقت میں آپ نے انوان پر مسلسل ہو رہا ہوں ادائے حسین علیہ السلام جو گزشتہ مجالس میں عرض کیا تھا اس کا محاصل وہ مفہوم یہ ہے کہ خدا ہمیشہ سے وعدہ علیہ شریک ہے اور ہمیشہ سے وعدہ علیہ شریک رہے گا بھئی ایسا نہیں ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے کلمہِ قحید پڑا تو وہ لا ایرہ الا اللہ ہوا اگر ایسا ہے تو پھر اس سے پہلے خود کیا تھا تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کچھ زواس مقدسہ کچھ نفس قدسیہ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے اس کی توحید کے گواہ ہے بھئی وہ خدا کی طرح ہمیشہ سے نہیں آئے وہ خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے یہ پانچ طن پاک ہیں جو اس کی مشیط میں توحید کے گواہ پھن کر باقی ہیں بھئی ارشاد پر بردگار ہوا سورہ الہذا آیت نمبر 45-46 میں ارشاد پر بردگار ہوا یا ایوال نبی اِنَّا السَّلَّةَ شَهِدًا وَبَبَشْرًا وَنَزِيرًا وَإِدْلَ اِنَّا دَعِلْف سُنَاجِ بُلِیَا حبیب ہم نے آپ کو شہد بنا کر بھیجا دعا بنا کر بھیجا عزیز حسین علیہ السلام شریعت میں دعای عائلی ہوتی ہے سنی سنائی نہیں ہوتی شریعت میں وہ دعای قابل قبول ہے اور موت پر ہے جو عینی ہو اللہ کہتا ہے حبیب میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا یا ایوال نبی اِنَّا اَسَّلَّةَ شَهِدًا حبیب ہم نے آپ کو بھیجا اپنا شاہد بنا کر یعنی اپنی بادانیت کا گواہ بنا کر اپنی توحید کا گواہ بنا کر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدعی پہلے ہو گواہ باد میں ہو بھئی مدعی کون ہے خدا گواہ کون ہے تو رسولِ خدا تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا جب سے وہ ہے تب سے اس کی مشیط میں نورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ کے طور پر وجود ہے بہا اللہ ماشاءاللہ حدیث پسی میں حدیث پسی میں حدیث پسی میں ارشاد ہوا لہ، 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 خلقتو اللہ فلاکا حبیب قیرات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا اگر تیری تخلیق مخصود رہا ہوتی بھئی یہ خالی حدیث نہیں ہے یہ حدیث قدسی ہے اس کا مطبع عید سے کم اور حدیث سے زیادہ ہوتا ہے بھئی عید کسے کہتے ہیں جس میں لفاظ بھی اللہ کے ہو مفہوم بھی خدا کا ہو مگر سنائے رسول بھئی مفہوم کسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا کلا بغیر زرزر پیشتی تبلیلی کے نسلوں تک پچھا دے شریعت کی نگاہ میں انہیں محصوم کہتے ہیں بھئی یہ کہنے محصوم کے بس باستر آدمی ہیں میں یہ تقریر کر رہا ہوں آپ میری تقریر سن رہے ہیں آپ کہیں گے کہ بھئی حیدری صاحب نے یہ پڑھا یہ پڑھا آپ میری تقریر کا مفہوم تو اپنے گھر بارنا پچھا دیں گے میری تقریر کا ایک ایک لفظ آپ نے گھر بارنا پچھا سکتے کیونکہ لفظ بائی لفظ میری تقریر کے لفاظ کو جو آپ نے گھر والوں تک نہ پچھا سکے اسے امتی کہتے ہیں جو اللہ کے کلام کو بغیر زرزر پیشتی تبدیلی کے چودہ سو صدیوں میں پچھا دے انہیں محصوم کہتے ہیں آپ نبی حامد جیسا کیسے ہوگا خلوات آمد صلی اللہ محمد 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 ادارِ حُسَانِ حُسْرَا آئیت اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام نصروں تک پچھا دے شریعت کی نگاہ میں انہیں محصوم کہتے ہیں حدیثِ کسی ورشاد کا لَوْهُ لَحْقَ لَحْمَتْ خُلْقَتْوِ لَحْلَا حبیب زمین و آسمان کو پائدہ نہ کرتا اگر تیری تخلیق مقسم دلاؤتی ادارِ حُسَانِ 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 حُسْرَا درمیان جو چیزیں اس کا نام کلامت ہے بھئی دنیا کی جبدیدادنِ تحقیقات کے مطابق اٹھارہ ہزار عالم ہے کلامت میں اللہ کہتا ہے حبیب اٹھارہ ہزار عالم کو پائدہ نہ کرتا اگر تیری تخلیق مقسم دلاؤتی عزدار حسائل علیہ السلام ٹین کی کمی مجبوری ہے تو جب اللہ کہہ رہے حبیب قیلات کو پیدا نہ کرتا اگر تیری تخلیق مصور رہتی تو عزدار حسائل علیہ السلام یہ وہ خاندان ہے جس خاندان نے نمونے چھوڑے ہیں اس خاندان میں فاطمہ بن تیعصد کا بیٹا تھا جس کی تلوار کے صدقے میں عرب و عرب کے بھوکوں کو پیٹ بھر کے خجورہ نصیب ہوئی بھئی مومن مسلمانوں کی ماں عیشہ صدیقہ کہتی ہے یا علیہ تیرے بچے جیئے فتح خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کر خجورہ نصیب ہوئی یہ وہ خاندان ہے جس نے عرب کے بھوکوں کے فاکے توڑے ہیں یہ وہ خاندان ہے جس نے عرب کی پو بیٹیوں کے سر دھاپے ہے کیا اس کی پیٹ گئے اس لیے رہ گئی تھی عرب کے پزاروں میں ایک چاتر کا سوال کرتی ہوئی جائے اے اور وکیلِ منعیتِ حلیث سرکارِ مولانا انجاز ادریہ سوال سارے بل کے بلند آوازنا سروال پڑھو سروال پڑی عظیم عبادتیں سروال سارے پڑھو تو اچھی ہواگنا پڑھو نعرے تحمیل نعرے رسال نعرے حیدری عباس کی وفاق پہ جسے بھی اناد ہو اس کو خطاب کوفی اور شامی دیا کرو اور جب بھی مقابلے دے ہو صفحی یزید کی عباس کے پرچم کو صلاح بھی دیا کرو انجاز ادریہ سامن سالے لکھر بہترین شخصیت نصبرِ گام مراکہ ایدار اکاسِ گام زاکر نصابہ شہاں تاکر قلیم عباس جافنا فلانا انہیں تو بات ملک پاکستانی بہت بڑی عظیم شخصیت زاکری دنیا تھا بہت بڑا عظیم نام سرطار قصریم عباس قلوچہ ودالیا انہیں تو بازا کرو اللہ دمیان بصال نارے تبیر نارے رسالت لوگیں قلال کر کے نارے حیدری بلتماسد وابرہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کر لہجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا ابائہی فی حوضہ سعات وفی کل سعات من سعات لیل بن نہار وليا وحافظا وقائدا وناثرا ودلیلا وائنن حتا تسکنه ارزقا توعن وطمتعه فیہا تبیلہ یا کاشف القربین وجہ الحسین اکشف قربی وقرب المؤمنین بحق خیق الحسین علیہ صلوات والسلام یا ابل فضل العباس ادرکنی 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 فی سبیللہ رب صلی اللہ محمد ام آل محمد دعا فرمو مالک خالق صدقہ دہلی اسمت وطہار دہوانی انہیز دی پرخلوط صفح ماتم اپنی بارگاہ جو استجاب فرماؤ آغاز مجلس ہے دعوام دی قبولیت بہترین جاہے مجلس حسین میرا مالک جتنے عباب اہل بیت تشریف فرما ہے ان تمام اہباب نو دعوام دی قبولیت دی خاطر باواز بلند آمین آخن دی توفیق اتا فرما میرا مالک بانیاں نیزہ دے عزت رزق بخت مزید اضافہ فرما حاضرین مجلس دے دل جتنیاں شریع دعوام موجود ہیں میرا مالک ذکر پاک دا صدقہ تلان دعوام نو شرف قبولیت اتا فرما ہر بندد واجب ہے آمین اکنا کربلا دی ماتمی دی زندگی دراز فرما سب تو بڑی دعا ہے میرا مالک اوخہ دو رہے مشکل دو رہے میرا مالک بار میں حجت تا چل صحور فرما تا کہ حق اور باطل تفیصل ہو سکے رب صلی علیہ محمد 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 سلوات بلند واجب نال سارے سلوات آغاز مجلس ہے تھک نہیں سارے سہبان با جماعت ترود بھیجو محمد وآل محمد ازا اللہ اگر محسوس نہ فرما تو ایک دفعہ اپنے مرہومین دی بخششو مغفرت واسط بھی ترود پڑھ دیو بلند واجب نال نعر تقبیر زندہ سلامت رہو سب بلو نعر تقبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر حیدری ہر زبان بولے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دعا جہاند پاک مخدوم دے دشمن تلانت پاک مخدوم دے دشمن تلانت قبولیت دعا دے خاطر خاندان تطہیر تے باجمات سلوات سارے سے میرے نہایت واجب الہترام زیزت زیہ شم سعدات غیر سعدات واجب الہترام سامین جتنے حباب تشریف فرماؤ تمام حباب دی اجازت میں ذکر پاک شکر دے ایک دفعہ آغاز مجلس ہے پہلے بند تلے کے آخر بند تک اپنے اپنے تھوڑا محسوس نہیں کرنا ایسی سلوات پڑھو ہر بند تے جنت واجب ہو جاوے اللہ اعوذ باللہ من الشیط نرجی بسم اللہ و از امان الرحیم صلوات اللہ رحمد للہ غ طور الآل واعwww عرب العالمین بل امان قبط للمتقین واجنت للمؤمنین صلو اللہ علیہ وسلم محمد صلو اللہ علیہ وسلم محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم محمد صلو اللہ علیہ وسلم مالک تمام آباب دکر رایا اپنی بارگاہ عظیم اچھ قبول فرمائے چونکہ آغاز مجلس ہے میرا علاقہ میرا کھار میرا بطن لیکن ڈیوٹی شروع کرنا تو پہلے اگل ضرور کرنا چاہتا جو گھر دا ہونے جرم نہیں یقینا میرا علاقہ دا بہت خوبصورت مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے آغاز مجلس ہے کوشش کریں میرے سماعت بلند رکھ کے سنن دی پہلا لفظ میں دو ترے جملے حدیعتا فضائل ایک سطر مصحفی طالب دعا این اجازت میں تھوڑے جے پڑھ لیں اللہ دا پیارا نبی جناب محمد مصطفیٰ حسین بادشاہ دا پاک نانا وجہ تخلی کے کائنات پیغمبر اللہ دا او نبی جن دیامت آدم نبی تلے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی تواجب ہے جو اٹھے کے تعظیم کرے تو جو ہے پچھلے سیفان دی میرے لپس اللہ دا پیارا نبی پہ فرمائے دے الفاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میں محمد دا ایسا ہے بہت مہربانے جڑے سہبان بول رہے میرا سلام ہے اس زبان میں چپ کر کے بامنا بھی عظیم عبادت لیکن عبادت تا درجہ بدھا من واسطے جڑے بندے دی زبان ہے اس بندے دی واجب سارنا حلاوے زبان اور گولے پہلا لفظ پاک بی بی سیدہ تنیسائل آلمین دیبار کا عقیدت تے چاہدیتا توفتاں تاروخ کرامنا چاہنا کون ہے بطول کون ہے زہراء کس عظمت دی مالکہ ہے حسین بادشاہ دی پاک ماں میرے وطن دے شریف وزہ دارا او طہرہ پاک بی بی جہن دی زندگی دا ایک لمحہ بھی عبادت خدا تو خالی نہ ہوگے اُسنو شریعت جبتوں نہ دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندگی دراز ہوئی زندگی دا ایک لمحہ بھی عبادت خدا تو خالی نہ ہوگے اُسنو شریعت بطولہ دے بخدا میری امید تو سونی خیرات مل گئی بڑا سونہ پہلے جملہ سمات فرمائے دوڑا میزاج بن گئے ہوگے پاک بی بی دے تاروخ میں دو جہ جملہ بہت حسین دیا جناب تک پہنچا اللہ دی کائنات جو عظمت دی مالکہ طہرہ پاک مخدوم جہن دی گو دے اتحرج زہر دے ویلے ترے شابان حسین جیسا نوا پتر نازل ہویا ہوئے اگلا دن نہیں اگلا مہینہ نہیں اگلا سال نہیں اُسے دن اثر دی نماز مسلط کھڑ کے عدا کریں اس طہرہ دو بطولہ دے کیا بات ہے تو اُسے دن نماز بہت مہینہ اگلا دن نہیں بھائی شہداد جی میں اگلا مہینہ نہیں اگلا سال نہیں اُسے دن اثر دی نماز مسلط کھڑ کے عدا کر رہے اس طہرہ دا نام ہے بطول با خدا میں بڑا مطمئنہ میرے علاقے جہنہ 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 جناب نے جملہ سمات کیتے پہلے جملے بہت سونے جناب نے سمات کیتے اور ذاکری دا اصول قانون ہے اگر کوئی قصیدہ ذاکر پڑھ رہے ہوئے پہلے نہ لو اگلا شعر وزنی ہوئے حق بڑھندہ ہے جو تیسری ستر پہلے ہیں دوہ سترہ نالو وزنی ہوئے پہلے بندے تُو لے گے آخری بندے تک بولنا مرضی نہ لے نظر میرے پاس ہوئے واجب ہے ہر بندے تے ویکھے میرے علے پاسے میں پہلا جملہ کے بی بی پاک دے تعریفیں چھجیندی زندگی دا اقلم ابھی عبادت خدا تو خالی نہ ہوئے اس رو بطولہ دن ظہر دے میلے حسین جیسا پوتر نازل ہوئے ہوئے اے نازل ہون دے نجم دے نہیں نازل ہوئے ہوئے اثر دی نماز مسلط کھڑ کے ادا کرے اس طرح ارادنا بطول ہے تیسرا جملہ بی بی پاک دے تعریفیں چھو آوے علیہ بولنا مرضی نہ لے ممبر دی قسمیں اللہ دی کائنات اچھ عظمت دی مالکہ بی بی جیڑی ساری زندگی دے دوران نماز تو پہلے غضو یا غسل دی محتاج نہ ہوئے کیا بات ہے جوڑے سننڈی ہر بندہ بولے بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بہت مہربان بسم اللہ مولا جیزہ دارا تھی زندگی درازو پردے سلامتوں میں ساری زندگی نماز تو پہلے کروڑا سلام ہے تیری عصمت کائنات نیاں بلندی ہیں تیری بلندی دے قربان اور یاد رکھے شریعت اور حدیث رسول ہے جو مان دے قدمت اللہ اولاد دے جنت ہے وقت اس بی بی دی عظمت دے کیا کہنے جیندے قدمت اللہ جنت ہے تا انہ دی جڑے جوانان جنت دے بھی سردار ہیں حسنین دے جنت بطول دے قدمت اللے ایو بی بی پاکہ ہی جیندی چادر تلے اللہ دا رسول ارام فرماہا حدیثیں کے ساتھ سارے ساہبان سنی ہوئی ہے ہر کارج موجود ہے بڑھا ہم نے ضرورت نہیں قدیم جنت دار بیٹھے ہو بی بی پاک دی چادر تلے اللہ دا رسول تشریف فرما زہرادی میں جس میں نکاہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں چادر دے نہ میں محمد ارام کر رہا ہوں مت ثابت ہو گیا سردار امبیاد نام ہے جناب محمد مصطفیٰ آدم نبی تلے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی واسطے شفاق اس نو محمد آدن جس محمد نو شفا جن دی چادر تلے ملے اس نو بدول آدن سرکار جناب رسالت ماب چادر تلے تشریف فرما کہ دا سونا ویلا ہا سادا دا بس دا ویڈا ہائی تطہیر دا کوٹ ہائی تطہیر دا سین ہائی جناب محمد مصطفیٰ جناب حسن جناب حسین جناب علی ابن ابی طالب جناب زہرہ بنج تن پاک چادر تلے انج ایک ہو کے بیٹھن جو عرشت عام شخصیت نہیں سردار ملے کا جناب جبریل نو پچھنا پہ گئے میرا بے نیاز اللہ اے چادر تلے کون کون بیٹھے کون چادر تلے پہچان انج ایک ہو کے بیٹھیں جبریل سنجھانے نہیں سکیا انہچو بطول کہڑیے انہچو علی کہڑے انہچو حسن کہڑے انہچو حسین کہڑے خالق بے نیاز دعواز ہے جبریل تعرف کریں نا لیکن تعرف تو پہلے میں بے نیاز اللہ دا دلے جو میں آج ملے کا دے جمع غفیر اچ محمد والے محمد دا پنجتن باق دا ذاکر پڑھن کے انہ پنجتا دا قصیتہ پڑھا اگر میرے جوان بہیاں دے اجازت ہو گئے خالق بے نیاز نے عرش مولا تے ملے کا دے مجمع چجڑا محمد والے محمد دا قصیتہ پڑھے سڑھا دے ماں پنجتن پاک چادر تلے تشریف فرما خالق بے نیاز دے سامنے غروب اللہ دے ملے کا دے بے بہا مجمع تشریف فرما ہے اس خاندان دا ذکر خاکی بندہ کر ہی نہیں سکتا جہن دا ذاکر خود اللہ ہوئے خالق کائنات نے پنجتن شان کسیدہ پڑھنا شروع کی تے خالق بے نیاز دا آواز ہے میں اگر آسمان بنائے تا انہ پنجتن صدقہ میں زمین بنائیے انہ پنجتن صدقہ میں دریانوں روانی عطا کیتیے انہ پنجتن صدقہ میں سورجوں روشنی عطا کیتیے انہ پنجتن صدقہ میں چاندوں تھنڈک عطا کیتیے انہ پنجتن صدقہ میں دریانوں روانی عطا کیتیے انہ پنجتن صدقہ میں زمین تے پہاڑ بلند بڑھائے انہ پنجتن صدقہ میں پھلا نوں خوشبو عطا کیتی انہ پنجتن صدقہ میرے چوب ساتھیوں گورانہ مردی نالے میں پھلا نوں خوشبو عطا کیتی انہ پنجتن صدقہ میں شہد نوں مٹھاس عطا کیتی انہا پنجھا دا صدقہ میں آدم نو مافی اتا کیتی انہا پنجھا دا صدقہ میں یونس نو مچھلی تے پیٹ چورے آئی اتا کیتی انہا پنجھا دا صدقہ خالق بینیاز دا آواز آرے میں جانت روشنی اتا کیتی انہا پنجھا دا صدقہ میں ستاریا نو رونک اتا کیتی انہا پنجھا دا صدقہ جناب جبریل نو پچھنا پہ گئے میرا اللہ اللہ پوری کائنات پنجن صدقہ بنا یہی تارفتہ کرا کون کون بیٹھے خالقِ نیاز دعواز آئے ہم فاطمہ تو میری فاطمہ بیٹھئی ہے ہر بندہ عبادت کرے حیدری میں بسم اللہ پر آئے خالقِ نیاز نے اے نہیں فرمایا میرا علی بیٹھ ہے اے بھی نہیں فرمایا میرا محمد ہے اے بھی نہیں فرمایا میرے حسنین بیٹھیں بی بی پاک دا مرکز بنا کے اللہ کل شہن قدیر اللہ تعرف کرایا جنابِ جویل دا سوال بندہ عرض کیتے میرا اللہ رسالت دی موجود گیچ اسم دی موجود گیچ اے بی بی پاک تو تعرف کیوں کرایا بے محمد تو دا بابا نہیں خالقِ بین نیاز دعواز آیا ہاں میں جاننا ہوں بے شک محمد و علی حسنین چادر تلے بیٹھیں لیکن میں اللہ دا کوئی مقصد ہے بطول تو تعرف کرا ہوں میرا اللہ کیا نا مقصد میرا خالقِ بین نیاز فرماونا قیامت تاک درو دیوار اے منظر اے مقام اے قلیہ اے قانون یاد رکھیں خالقِ بین نیاز نے جبریل لپا سوئے کے فرمایا جبریل آج میں چادر تلے بیٹھیں پانچ بطول تو تعرف اس واسطے کرا ہے ہو سکتے میدانِ معاشرچ کوئی بندہ آج کھڑا کر کے آکے میں محمد سنگدیاں میں اللہ فیصلہ کر چھوڑے جنت میں محمد سنگدیاں واسطے نہیں بنایی جنت میں فقط اور فقط اندھے واسطے بناییے جہنے جہتے میری بطول راضی ہے جنت فقط اندھے واسطے ہے جہتے میری بطول راضی یقیناً سفر کر کے فرشیہ آتے سارے صاحبان بی بی پاک نو راضی کرنو اسطے تشریف گھننا یو بانیان بخرچ خراجات بھی بی بی پاک دیر اضا واسطے ہے دعا فرماؤ تمام احباب دی عبادت قبولو بے جناب دی توجہ واسطے سطر فضائل دی کافی سمجھو رومان دا مقصد ہے جڑے جوان ماتے میں بیٹھو پہلا لفظ میں رومان دے داتا آنسو واسج نہیں ہائے واسج ضرور ہے جوانا تواجب ہے اگر دل نرم ہوئے تا ہائے ضرور کرے دو سطرہ اردو زبان دیاں ذہن چاہ گئیں مسائف جی سطر تو پہلے جناب تک پہنچاما شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا نیازے ہوتا ہے انتوجہ میرے پاس سے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا جڑے بندے دی ہائے نہیں نکلی ایک دفعہ میں وقت تک نہ چاہنا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا اگلی سطر خاموشی نر سنے بعد جو بے شک ماتن کرے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا کیا بات تو علیہ السلام نے جیناباتم کیتے ہیں دنیا بھی گما چاہے نہ کرو ماہ اسے اندی راضی ہوئے نہیں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا شام دائیڈا نجس بازار جس بازار چون میں توڑی دعا نال ازادار اندی دعا منال او بازار اپنے اکھنر بے کھائیا آج بھی شریف بھیرا پہنڈ نال لے کے نہیں گزر سکتا ایڈا نجس بازار بزرگ ذاکردہ جملے اگر اسے بازار چون علیہ دی مریم مزاج دی لوں بھیراوان در لے گزر نہ پوے آئی نا پھر بھی وہ دربار او بازار اس لیک نہیں جو علیہ دی بھی گزرے میری لاکہ دا گیور مجمع ممبر دی قسم ارمانی سے گلد ہے چودہ سو سال بعد بچی طبعہ کے آج رومن دے تمام اس سے بستہ کیتا ہے جس بازار چون بیراوان در لے گزرے ہا بازار تامیس لیکنائی ارمانی سے گلد ہے ایک نئی ترے بھر جائیاں لے کے علیہ دی گزر گئی ہے مین کر کے آدھی میں محمد دی دیا چادر دیو اگلے موڑ دے میں ملا دیسا میرا بیرا باغی نہیں بسم اللہ نوکران لکد فاکھا ایک نئی ترے بھر جائیاں لے کے دھی علیہ دی اسے بازار چون گزر گئی پہلا قدم بازار دے بائی رائے نا تمہی دن ایک جملہ ترے دن دے بات ایک سپاہی رکا لے کے آئے حاک تا بند دے ہی نا رکا پڑ کے سناوے ہا ٹردہ ہویا سپاہی اس مقام تے جتے غیرت دا خدا باندہ رات کھڑا روندہ حسین دا غیور بچڑا رات پیار روندے جائن جا کھا غیرت دے سمندر دا سرخ باند رٹا ہوئے سامنے آکے کڑی گا لے اتنا تا رکا رکھے میرے امام متھا چاہے پہلی ستر تے نگاہ پہی اکھا چو رتوات پہی دھی علی دی گردن رسی جو پھیر کے پہی یا دی سجاد رکش گڑیوں کی گنڈ کی ہوئی جو تیری رتوات پہی ہے باکردہ بابا رجل رونے تے روکے پہ فرمین دن خوپی اممہ رونے سواستے ہیں شام دا بازارے تو علی دی دیئے محافظہ امامت بھی بھی ہے میری سین دا آواز ہے سجاد میرا پتر جگر جھل کلے جا کابو کر اے بازارے اچھ ٹرنا میں روندہ توں نے میں اگر شام دے بازار اچھ پیدل نہ ٹران نہ حسین بچ دے نہ میرے نانے دا دین بچ دے میں ٹرودے ضرورہ لے اپنے پاک بابینو میں زینب دوانج کے پیغام دے پوپی مکیڑا پیغام میری سیند آواز ہے پیو دی سانگ تلے جاکے ہیک دفعہ پیو نو آک بہن پہ یادی یہی نہیں ٹر سکت دی پر ٹرودی ہاں نہ دل کو چنتہ لائے بی بی آدی آج سمجھ گئیاں کیوں پیو وحدا ہاں سکھ زینب ٹرانجا دا ہائے میرا پتر میں ٹرودی ضرورہ لیکن بابینو وحد کے پیغام دے پہلا قدم شام دے بازارج جو عجرِ رسالت دی بارش لے پی عجرِ رسالت یا کھانا عجرِ رسالت دے وزنی آئی جو سرخ سے آئی نفیس قاغل جو باہر آئی پتران دی بارش لے پیجڑے عدد لفظ سنکے رون دیا دی بیٹھون نا باستے میں لفظ لیا دا پتران دی بارش لے پی یا انجا کھا مک گیا او بازار اور لس بدل کے چاکھا زندگی دا کوئی پتہ نہیں بہن کے ٹرنا مک گیا اٹھی کے ٹرنا مک گیا آگے او دربار جہ دربار چھتاستے کمینہ ہائی مٹی تے حسیندی سکینہ ہائی اے حرام زادہ پیندہ بیٹھے شراب چھپ کر کٹٹھے امراہ الکیس لی جنابِ رباب عام رابی نہیں جنابِ سید و ساجدین دیویت پہ کر دیں با خدا بڑی سونی عبادت ہوگی دو لفظ آگے میں وین پہ کر دا آگے جانے علی دی لٹی ہی مصافرہ شام بھی جانے جنابِ سجاد رویت کر دیں جو لحظتے بعد دربارے چیلان ہوئے رسطہ دیو آگے میں وقت بادشاہ دیکھ دیئے جڑی کہتی انہوں ملنا چاہ دیئے بس میں آگے اپنے مقصد تے کہتی انہوں ملنا چاہ دیئے تاریخ اندر نارملہ دس ہے چار سالس دس ہنے کننج قیمتی دورس فاخرہ لباس بیرنج قیمتی نالین جنابِ سجاد رویت کر دیں سارے قیدینو عبور کر دیں کر دیں کر دیں رملہ اس مقام دے آ کھڑیے جتھے حسین دی زخم کننالی چو سالہ نے دی کھڑی گئی رومانہ تصوہ آوے علی مرضی نالین میرا تکاہ میں سیدہ درد پڑھنا چار سال دی حسین دی زخم کننالی دی دربارج کھڑی سامنے آکر رملہ با آوازے بلانہ اکل ماری قیدین میری سیندہ آوازے جی کائنات متعذیب سکھاونا لیندہ خاندہ نہیں میری سیندہ آوازے جی رملہ بے کے پیادی قیدین کتھوں دی بس دیں گے میری سیندہ آوازے قسمت میں پردیس اندی قطی تے میں کائنات تو سونہ بس دی شریف آنڈے باکتر دی راندن بچی میرا مقصد نہیں میں تیرا دل دکھاو کہتینا دس نا وطن کے ڈی اسگر دی بہن ہولے ہولے روکے فرمایا میرے وطن دنا مدینے توں کونے رملہ بے کے دی کہتینا میں بادشاہ دی دیا تم سن تسون کے ایکی تین پتہ اس حسین دی دین ہوئے جی ڈی کائنات سب کو وڈے بادشاہ دی دی رملہ کے میں بادشاہ دی دیا ہولے ہولے اسگر دی بہن زیر اللہ بہن کر کے دی قسمت میں پردیف سن دی ہاں تھا میں بادشاہ دی دی رملہ گل سن لی بے کیا دی کہتینا میں آکے میں بادشاہ دی دی دیا اس دی دلیل موجود ہے دعویٰ ہوندے ہیں ان دی دلیل ہوندی میں دعویٰ کیتا ہے جو میں بادشاہ دی دیا اس دی دلیل ہے میرا فاخرہ لباس میرے پیرنس کمتی نہ لین میرے کرنس کمتی تو جڑے بندے توجہ جو بیٹھو تے قدیم تو مجھ سے سنن دیا دی بیٹھو درہا تاکہ سگر دی بہن اس لے نال سنیں جڑے بلے رملہ کے میرے کرنس کمتی دورین میری سیندی نظر اس سرت جا کے رکیے جڑے تیرہ دربان نال مرین دلی ہے ہاتھ ودھا کے اس گردی بہن مہین کر کے پییا دیئے او میرا عبردہ پٹھا بابا دینا اجازت رملہ نو دساں جڑے دور پائی کھڑیں گے اے تیرہ نہیں جڑے دور پائی کھڑیں گے اے دور میڈن شام غریبان شمر ظلم اللہ آلین رومنا مقدر دی گلے جڑے قدیم دیزہ دار بیٹھے ہو بابا دی اجازت میں رملہ نو دساں جڑے دور پائی کھڑیں گے اے تیرہ نہیں اے دور میڈن اتنا دردائی میڈی سیند لہجیچ شام دے درباریچ زلد اللہ آیا چار سال دی رملہ گبر آگی بچی نے ویک پہیا دیئے بچی تو میرے نال گلن کر سر دے پاسے نا ویک انج لگ دے جی میں قیامت تو پہلے قیامت آویسی میرے نال دو چار گلن کر بچی توں آکھ ہے نا تیرا وطن مدینہ قیدن ہو سکتے تیرے علمے چھے گل موجود نہ ہوئے میری ماہ جیندہ نام ہندہ مدینہ علی سیدہ دن کنیزے اس حواصل تیرے نال امدردی محسوس پہ ہون دیئے آنکھیں تا میں تیریاں قیدہ رہا کراما میری سیندہ واضح رہای دی حسرت نہیں بچی کوئی حکم کر قیدن کوئی تا حکم کر میری سیندہ ذہنیج کوئی خیال آئے تجڑے بندے دی نظر میرے پاس ایس جملے تے آئی نکل دے گی ممبر دی کا سمیں او خویلہ قیامت منظر آئی میری سیندہ ذہنیج کوئی خیال آئے سر چاکے اُس سر تے جا کے نظر میری مخدومہ دے رکھیے جڑا مانو ما بھی نہیں سر سکتا بیکیا دی رملہ جی کہہ دین اگر چھے مہینے دے چند تو سونے شہزاد دے سر ملا میں میں تیرے حق اچ دعا کرے ساں بس شریف و بادشاہ دی دی سپائیانو حکم ڈیتیس باب الحوی جناب علیس گر دے سر لہا کے بیندے حتہ دے رکھیاس ان انصاف تا کرو مدت دے بعد بیندے حتہ تے بیراد سر ہے نا میری سین اس کر دی بیند حسین دی زخمی کنہ لی دی پہلا بیند کر کے تس سلبان تے بہت سا دیتے روکے پییا دی آئی این اس غیر دا سنہ نیزے تے کی میں نبدی پیئی آئی باس شریف و ختم ہوگی مجلس آخر جملہ اس دے بعد بیند پیر کرنا شریف و حسین بادشاہ دی دی بیراد سر لے کے پیار کرنا شروع کی تے لازے دے بعد انہوں نے واپس کیوں منگ دیئے حسنہ دے کے رملہ دی بچی گبرا نہیں سر لے کے نہ سپائیاں دے حوالے کر ساں نہ میں لوکے نیزہ تے سوار کر ساں تندسے نہ میری ماں ہندہ سیدہ لے مدینہ علیہ سیدہ دی کنیزے سر لے کے میرا دلے میں محلے چھ مانوں میں کھا کے دسہ تا سی جو کربلائچ جنگ نہیں ہوئی کربلائچ ظلم ہوئے باب الحوائی جناب علیس کرد سر لے کے رملہ محلے چاہی سونا غسل لیتا ہے سوالا چھ کنگی ڈیتیس پینگے سر رکھ کے نہ دور ہلاونا شروع کیتیس بہنہ دے دل بڑے نرم ہوندے لازے دے بعد وقت امام سجاد پہ اجازت لے کے جناب معصومہ محل دے دروازے تے آکے منظر لٹھے بھیراد سر پینگے چاہی رملہ دور پہ ہلیں دیئے آسمان دے پاسے لے کے پہلا اچھا وین کر کے پہ یادی میرا لا رملہ دا بھلا ہوئے جائے میرا بھیران نیزے دنہ آکے پینگے چاہی سمائے اتنی دیرے چاہی ہندہ سامنے آگئی حقل مار کیا دیئے اوہ سوالین سوال تیری جوانی نکسہ میں سوالین دا نام آئے نا جو میں دور پہ ہلیں دیئے رملہ مہ دے پاسے ویک کے پہ یادی محمد دی نبوت دا باستہ اسنو سوالین نا آک ہندہ بچی دے پاسے ویک کیا دی کونے رملہ دی جائیں دا سارے نا میں پینگیچ رکھے ہویا اس دی سکی بہینے اچھا میرا دل پہ کر دیں ہندہ سامنے آکے آگئی بچی کتوں دی وست دیں آبادہ مدینہ اچھا مدینہ دی وست دیں محلے بنی حاشم نو جان دیں میری سیند آواز ہے جو میں جان دیں کائنات جان دیں کوئی نہیں ہندہ بی کے پہ یادی قیدن بچی میں تیری ہیں قیدن رہا کرسا میرے اگلے سوال دا جواب دیں اگر محلے بنی حاشم نو جان دیں بات میرے مرشد حسین رہن دیں محلے بنی حاشم نو جان دیں میرے مرشد نو بھی جان دیں آواز ہے دیں ہاں حسین سردار نو جمیں میں جان دیں یہاں کائنات نو جان دیں کوئی نہیں اگلی گل کشکیڑی گل کچھڑا چان دیں ہندہ دیکھ کے پہ یادی بچی ایک دفعہ منت لائے اگر مرشد حسین نو جان دیں وات حاشم نو جان دیں تینہ حاشم نو جان دیں ہاں حاشم نو جان دیں پتہ صحابہ اہلے اس بیننو جائے تے اوکھے ویلے اوکھا سوال ہندہ کی تے وہ کیا دیئے بچی اگر حاشم نو جان دیں وات منت لائے ایک دفعہ اپنی سونی زبان نال میرے مرشد میرے سردار حسین دے سونے پتران دے نام تچا رو بنا مقدر دکھر لیں جیڑے مات میں عزتہ دار بیٹھے ہو آواز آنی ہے وٹے وٹے پتردنا ملیے زمانہ سجاد سڑیں دے دونجے پتردنا چاہ رجلنی اسغرد بہروں کے پیادی ہیں ہوں دے تونکے پتردنا ملیے زمانہ اکبر سڑیں دے دے کے آدھیں صدقے جاما کہنا تو سوڑیں اوندے تو لکے پتردنا چاہ جی میں اسغردی بہروں کے پیادی ہیں ہوں کھڑی آئی لب علے ضروریں لیکن آواز نہیں آئی نظر اس پینگے تے رکیے جیس پینگے جب آپ بولا ہواہی دس ہر آئی ہاتھ بدھا کے آدھیں یہ اسغرد بہروں کے پیادی ہیں لٹینی بہی بسم اللہ کرائیوں اکبر دے بڑا سوڑا بین کی تیمہ حسین دی رادی ہو بھی اچھا بین کر کے رو کیا دیا اسغرد بین تے اوکھاوے لی رملہ بے کیا دیا اممہ اگلا سوال نہ کریں تیرے سوال تو پہلے بچی مر ویسی جھنکڈے کیا دیئے تین رازدہ بتا نہیں میں نے بول پہ پوندن حقل مار کیا دیئے بچی ایک دفعہ میں ندلہ میڈے مرشدیاں دیاں دے ناچا میری سینڈ رادہ کیتا ہے میں نام چاما اپنے مقام کو ہندہ بھاج پھئیے جلدی نال میری سینڈ لپانتے آوکے ہاتھ رکھ ایسا وازان دیئے ایک لازہ نام نہ چامے اون منہ کیوں کیتا ہی بے کیا دیئے ایک لازہ انتظار کر میں گلیچ میں کھا کوئی غیر مر تھا کوئی نہیں اوہ وڑیاں پر دا جارے نانے دی زریتے آدھرہ دے لے الحمدللہ ماہ حسین دی تیر یکو کا مرزور کرے آخر جملہ بھاج بھلے اترام دے حوالے ممبر اوہ کھاوے لا قیامتہ منزار میری سینڈ پاسے میں کیا دیئے محال دا دروازہ دربارج کھل دے دے دربارج بے غیر داندہ رش آولے آولے میرے پیر دیاں پردہ دار دیاں دے ناچا میری سینڈ آئے آواز آئے بٹی بٹی دھی دانا ہوئے فاطمہ قبرا آدھیئے پر دے سلامت اوندے تنکی دھی دانا ہوئے فاطمہ صغرا آدھیئے پر دے سلامت جلدی کار بچی اوندے تنکی دھی دانا چا گھن میری سینڈ انیئے تیرو کے پیادی مانگ دوں شاہ لائیوں تھی مار بن جے حکل مار گیا دیئے قید ناؤں میں آمیں چھنکڑے ماں کی میں آنکھے ہو سینڈ دھی مار بن جے جی میں رملہ بے کے دور ہلینڈ پیئے ماں دے پاسے وے کے پیادی چھنکان نہ دے مینبار جی کا سمیں بابول ہوائی دا سار پینگے چھتڑ پائے حکل مار گیا دیئے جنکان نہ دے یکے جنکان دی ڈری ہوئیے باج پائے رملہ دی ماں ہنڈا بابول ہوائی دا سار چھائے لو رو گیا دیئے مار کے بولے نالا تُو کونے حکل مار گیا دن سنجان تیڑے پھیر دا چھوٹا ہیا پتار ہمیں ہو گیا ہی تی برباد مدینہ ہو جیڑی گال وچ رسیاں ہی تیڑے پیر دا چھوٹا